لیکن جب میں نے سولہ نسمبر 21 پہ یہ کہا تھا کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو عمران خان کی گورنمنٹ تھی میں عمران خان کی گورنمنٹ کا حصہ رہا تھا مگر میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں صحیح ٹائم پہ صحیح ٹائم پہ صحیح بہت ہوں برے وقت میں تو ہر بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں ساتھ نہیں تھا میں تو دوزار 21 کو یہ کہا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ نہیں چل رہی اگر آپ میری بیان کو گھوڑ سے پڑھا ہے میں نے کہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہو گیا نہیں چل رہا یہ کنٹری نہیں چل رہا اور اس میں یہ بات نہیں ہے عمران خان کو جو ملک بھیلا تھا وہ اس سے بھی زیادہ تباہ خوب تھا تو یہ بھی نہیں ہے مطلب کہ پی ایم ایرین والے صحیح چلا رہے تھے تو یہ ملک آپ سمیتے کی کوشش کریں یہ ملک پچھتے 20 سال سے تباہی کی طرف جا رہا ہے دو ہزار دو میں پاکستان کی عبادی تھی سولہ کروڑا آج پاکستان کی عبادی ہے پچیس کروڑا یہ انگریز بنتا ہے ففٹی ون پر سال سے انڈیا کی عبادی تھی ایک عرب گیارہ کروڑا انکی عبادی ہے آج ایک عرب چالیس کروڑا یہ انگریز بنتا ہے پچیس کروڑا تو پہلے تو یار آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں جب پاپولیشن گروہ ریٹ آپ کا یہ ہوگا تو کوئی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا دنیا میں آبادی کا کہیں نہیں ہے سوائے پاکستان کے اور نائجیریہ کے کیا ہمارے پاس یہ ریسورسز ہیں پاکستان کے بنیادی ایشوز کو انیڈیفائی کریں اور بنیادی ایشو کو انیڈیفائی کر دیتا ہوں پہلا ایشو ہے پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ دوسرا ایشو ہے پاکستان کا لوکل ڈیٹ اور ان ڈیٹ نہیں ہے ایشو لوکل ڈیٹ چونکہ تقریباً اس وقت بہت بڑی زیادہ چلا گیا ہے فیگر پر تیسرا ایشو ہے چوتھا ایشو ہے پاکستان کا پپولیشن اور پانچوہ ایشو پاکستان کا جو یہ ہے کہ دنیا میں کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی جب تک لیبر فورس کے اندر کم از کم چالیس فیصد فیمیل نہیں ہو پاکستان میں فیمیل لیبر فورس پاکستان کی بگڑی ہوئی رادر بگڑی ہوئی معاشی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اور آنے والے بجٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ریسنٹلی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں آپ نے لکھا ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ معاشی مسائل ہیں وہ پولیٹیکل نہیں ہیں پاکستان ایک بہت گریجول طریقے سے معاشی تباہی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یہ دیسمبر دوہزار اکیس کی بات ہے اس وقت عمران خان صاحب کی بڑی سٹرونگ گورنمنٹ تھی اور عمران خان صاحب نے مجھے بڑی نرازگی کا اجزار کیا تھا کہ میں نے ہوتا کہ دیکھیں یہ جو آپ لوگ جس کا معیشت پاکستان کی چل رہی ہے اور آپ نہیں بلکہ جس طرح بیس سال بچیس سال سے پاکستان کی معیشت چل رہی ہے یہ بوٹم لائن پہ جا کے تباہ ہونے والی ہے اور آپ لوگ اس کو فورسی نہیں کر رہے ہیں اس وقت جب میں نے دوہزار اکیس میں یہ بات کہی تھی تو سارے لوگ ہس رہے تھے اور وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ آدمی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ دی ہے یہ اور آج دوہزار دیس میں آپ بیٹھے ہیں اور پاکستان کا ڈالر مارکٹ میں بین سو دس او اگر بکرہ ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس سارے قصے کے بعد کہ ہمارا بنیادی مسئلہ کرپشن نہیں ہے ہمارا بنیادی مسئلہ نلائکی ہے ہم نلائک لوگ ہیں ہم جاہل سے لوگ ہیں ہم صرف وہ چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہمیں سامنے نظر آتی ہے نہ ہم پیچھے دیکھ سکتے ہیں نہ ہم آگے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا کہ آگے کیا چیز ہے ہم روز بلا وجہ کی کفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی وعیشت کے بارے میں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یوں کر لیں گے ڈیفالٹ ہو رہا ہے ڈیفالٹ نہیں ہو رہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب حالات دیکھیں کہ آج آج کی تاریخ میں پاکستان کے حالات کیا ہیں تین سو دس روپے کا ڈالر بکھ رہا ہے اکیس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ اس کو پچیس پرسنٹ کرنے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں آئی ایف سے آپ کا ڈیڈ لوک ہے انڈسٹریل پرڈکشن کم ہو رہی ہے انیمپلائیمنٹ ہائی ایس دبل پر چلی گئی ہے انفلیشن پچاس پر چلا گیا ہے اور ہمارا ہمارے دماغ ہی نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں ہم ہم پتہ نہیں کیا کہہ جا رہے ہیں تو میں تو مطلب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ آدمی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں مگر میں تو سمجھتا ہوں میرا میں بار بار لوگ کہتا ہوں کہ پاکستان کے آپ سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا آپ یہ سارے محیشت دانوں کو بلائیں اور ان کو کٹھے رہے میں کھڑا کریں کہ یہ آپ لوگ تو پڑے دکھے لوگ تھے آپ نے کیا دیکھا تھا کیا کوئی بندہ بھی اکیس بیس میں یہ بات فورسی کر رہا تھا جو آج ہو رہی ہے تو اگر نہیں فورسی کر رہا تھا تو یہ نلائک ہے نا بسیکلی یہ بسیکلی نلائک ہیں یا تو یہ نلائک ہیں یا یہ منافق ہے میں نے دیکھیں نا کل بھی میں نے ایک ٹوئٹ کی تھی جو عاطفیہ نے بھی ٹوئٹ کی ہے کہ سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا ان کا کرنسی ون تھٹ پہ گرا ہے ڈیفالٹ کے بعد ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا ہمارا کرنسی آدھے میں چلا گیا یہ کیا بکواس ہے کیا ہو رہا اس بلک کے ساتھ ہم فنڈیمنٹلز کی بات نہیں کر رہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے گراؤنڈ ڈیلیٹیز فائننسز کی کیا ہیں اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ آپ کا فسکل ایکاؤن بیلنس ہو رہا ہے نہ آپ کا کرنٹ ایکاؤن بیلنس ہو رہا ہے تو جب آپ کا فسکل اور کرنٹ ایکاؤن دولوں بیلنس نہیں ہوگا تو اب ایکنومی کو کیسے چلا سکیں گے تو آہ گدیادی طور پر بس بسلا پاکستان کے آہ گدیادی مسائل کا ہے اور میرا اپنا بھی ہوئے کہ ہم نے ہم ایک ایلوجنز میں رہ رہے ہیں اور یہ سیاسی لوگ اس آہ یہ جو سیاسی گہمہ گہمی آہ کر کر کے بیٹھے ہیں یہ گدیادی طور پر بحیشت کو مزید تباہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر being someone who is made a federal budget with his own hands آپ نے یہ سب کچھ بلکل closely observe کیا ہے revenue targets اس بار کے پاکستان جو خبروں میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تقریبا 9.2 trillion پاکستان set کرنے جا رہا ہے جو اس سال کے ہیں ہم وہ بھی meet کرنے کے بلکل بھی position میں ہے نہیں جو 7.6 I think ہمارا اس سال کا target ہے شہنباز میں پھر آپ کو ایک بات کر رہا ہوں نا آپ میری بات پھر یہ جو آپ بات کر رہا ہوں نا یہ relevant نہیں ہے اگر میں nine nine thousand two hundred کی جگہ میں ten thousand کر دوں ٹھیک ہے let's suppose میں ten thousand کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے ten thousand میں اگر میں چلتا ہوں تو ten thousand میں سے میرا fifty four percent چلا جائے گا جو provinces کو ٹھیک ہے میرے پاس maximum اگر ڈون ٹیکس ڈیویلو بھی آئیڈ کر لوں تو میرے پاس بچے گا سال ساڑھے سال ہزار اگر ڈون ٹیکس کو بھی آئیڈ کر دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میرا جو جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ساڑھے سال ہزار کے خریب آنے والا ہے بلکل تو یہ آپ لوگ جو بیجن target target کر رہے ہو یہ کیا relevant اس کی میرا سوال یہ تھا کہ اس کا پھر fix لیا ہے اس بار کا تو آپ بیکار کی باتیں کر رہے ہو نا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سب آپ بیکار کی باتیں کر رہے ہو target نہیں ہوا مل ہو گیا دو سب چلا گیا دو سب ٹیٹنگ بڑھا آپ ایک ایک پسند interest rate بڑھاتے ہو آپ کا آپ کا 57 trillion کا debt ہے 57 trillion 57 خرب کا debt ہے آپ ایک پسند interest rate بڑھاتے ہو آپ کا ٹک کر کے پاس سو billion کا debt servicing بڑھ جاتا ہے تو یہ کیا بکواس ہے یہ کیا بکواس ہو رہی ہے بالکل ایسے یہ ہے بالکل ایسے یہ میرا سوال یہ تھا آپ بات سوال کرتے ہو کہ دو سب ریونیو target پورا ہو گیا ایب بی آر نے بڑا اچھا کام کر لیا جو نو ہزار دو سو نہیں نو ہزار چار سو ہوگا تو یہ چکر لوگوں کیوں دے رہے ہو تم تم بھی دے رہے ہو لوگوں بھی دے رہے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ ہمارا تو اس بار بھی revenue میٹ نہیں ہو رہا ہے تو ایسا کیا step ہے جو کہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں جانواز میں کہہ رہا ہوں یہ آپ میں وہی تو کہہ رہا ہوں یہ آپ کچھ بھی کر لو نہیں ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں اس سسٹم میں آپ کا سبتاون خرب کا جو debt ہے اور nfc ہے اس کے ساتھ آپ کلٹا لٹک جاؤں پھر بھی نہیں ہوگا پہلے میں یہ فیصلہ کروں کہ کیا میں 54% provinces کو جو دے رہا ہوں کیا وہ ٹھیک ہے یہ سوال کسی نے ریس کیا ہے آپ لوگ ملا ہے دو سو بجٹ پورا ہوگیا ٹارگیٹ نہیں ہوا ٹارگیٹ ہوگیا ٹارگیٹ نہیں ہوا یا آپ بھی ایکچولی جو آپ fundamental question ریز نہیں کر رہے نا کہ کیا 54% جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں کیا وہ جائز ہے آج کے حلاق پہ دے سکتے ہیں دینا چاہیے پہلی بات دوسری بات ہے کہ کیا پاکستان کے لیے وہ ٹائم نہیں آ گیا ہے کہ وہ اپنے local debt پہ default کریں دیکھیں یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں بلکل مگر کہیں نہ کہیں کہنی پڑے گی نا یا تو یہ کون کرے گا کون کہے گا کہ local debt کے default کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا کہ default کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کم از کم یہ debate تو start کرنی چاہیے نا کہ ہم 57 trillion کا debt service کر سکتے یا نہیں کر سکتے اور کیا ہم یہ discount rate کی جو کھیل ہم کھیل رہے ہیں اور ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ discount rate 25% ہو جائے گا 24% ہو جائے گا یہ چلے گا یا نہیں چلے گا وہ اچھا طرح آپ نے بتایا کہ ہماری debt servicing اتنی زیادہ ہے کہ ہم نہیں کر پائیں گے تو what is what is the way forward from here اگر ہم domestic debt پر default کرتے ہیں تو what is the maximum repercussions پاکستان اس کے اس صورت میں پاکستان کو دیکھنی پڑیں گے دیکھیں اب وہ یہ ہم ایک trap میں میرا مقصد یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم default کرے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر discussion کرنی چاہیے نا بات شروع ہونی چاہیے نا کہ ہمارے پاس 57 trillion کا debt ہے اس وقت اور 57 trillion کا debt ہم مستقل انکم پڑھانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے انکم پڑھنی چاہیے debt پڑھنا چاہیے مگر کیا وہ ہم achieve کر سکتے ہیں اور کیا یہ debt servicing ہمارے پاس ہماری 21% پر یا 18% پر گورنمنٹ کی borrowing ہے کیا اس کے ساتھ یہ ملک چل سکتا ہے اور آپ سارے پیسے اٹھا کے نیچے بینکوں کو دے دیتے ہیں local market سے اور بینکوں نے سارا crowd out کیا ہوا ہے کسی کو لون نہیں دیرا وہ گورنمنٹ پاکستان کو لون دیے جا رہا ہے تو یہ کیا یہ یہ کیا کھیل چل سکتی ہے آگے بلکل تیہ ہے کہ اس بار یہاں تو اس بار یہاں آنے والے وقت میں کسی نہ کسی پوائنٹ پر یہ red lock توڑنا پڑے گا جو آدات پاکستان میپال نہیں ہے ان کو کسی نہ کسی پوائنٹ پر ٹھیک کرنا پڑے گا نہیں دیکھیں میری بات سنے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اچھا وہ یہ اچھائی نہیں کرے اور ایک پاکستان میں fear of unknown آ گیا ہے fear of unknown کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ہم یہ نہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم اگر اپنی چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے کوئی بڑا خدم اٹھائیں گے تو اس سے کیا نقصان ہوگا یا کیا فائدہ ہوگا اس میں جو سسٹم میں جو سسٹم میں لوگ بیٹھے ہیں جو اسٹیٹس کیوں کو چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم بڑا خدم اٹھائیں اور وہ لوگ وہ ہیں جن کا کوئی اسٹیک پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پاکستان کا ایک مرات جاپ کا طبقہ ہے جو کہ پاکستان میں اسٹیٹس کو چاہتا ہے ان کے لیے ڈالر پاس سو کا بھی بارہ کھاتا ہے ٹھیک ہے ایک اہم آدمی کے لیے آٹے کا تھیلہ اور ڈالر کا ریٹ اور یہ چیزیں بڑی ڈیلیونٹ ہیں وہ جو ایکسپورٹر پاکستان نے بیٹھا ہے جو انڈیا سے کمپیٹ نہیں کر پا رہا اس کو تو ڈالر پاس سو کا بارہ کھاتا ہے نا ٹھیک ہے نا تو وہ کبھی کریکشن نہیں کرے گا اس اس سسٹم کی اس سسٹم بھی کریکشن جو ہوگی وہ ہمارے جیسے لوگ ہی کریں گے کیونکہ جو اس کو غور سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اگر وائز یہ کریکشن نہیں ہوگی سر آپ نے اپنے اچھائی کی بات کی پاکستان میں اچھائی کو بھی ایک مختلف طریقہ سے ریوارڈ کیا جاتا ہے وہ ان اقدامات کو ریوارڈ کرتی ہے عوام جو کہ نہیں ہونے چاہیے اور کیا کہتے ہیں ان اقدامات کو عوام جو ہے وہ بری نظر سے دیکھتی ہے جو کہ ہونے چاہیے ہم نے دیکھا ہے کہ اس بار ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے ڈیولپمنٹ جو ہے اٹسیلف اس کے اوپر ایک میسیف اماؤنٹ لگائی جا رہی ہے ایلوکیٹڈ ڈیولپمنٹ سے بھی زیادہ اور وہ صرف اگر وہ کیا کریں گے یا ڈیولپمنٹ ایکسپیڈیجر تو بلاوجہ کی چیز ہے نا اس پہ کیا کتہ ڈال دیں گے آٹھ سو ڈال دیں گے نو سو ڈال دیں گے کیا کریں گے ہزار ڈال دیں گے ٹھیک ہے نا مگر تو سالہ ساتھ ہزار پر انٹریسٹ پہ جا رہا ہے اس کا کیا ہوگا سارا میں تو سویپ کر جائے گا نا میں یہ کہنے ہی کچھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے میری بات میری بات کو سمجھیں میں جب بات کو سمجھتے کی کچھ کریں لیکن جب میں نے سولہ نسمبر اکیس پہ یہ کہا تھا کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی ٹھیک ہے میں عمران خان کی گورنمنٹ کا حصہ رہا تھا مگر میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں صحیح ٹائم پہ صحیح بول دوں مطلب برے وقت میں تو ہر بندہ کہہ جیتا ہے کہ میں ساتھ نہیں تھا میں تو دوزار اکیس کو یہ کہا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ نہیں چل رہی اگر آپ میری بیان کو غور سے پڑھا ہے میں نے کہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں چل رہا یہ کنٹری نہیں چل رہا اور اس میں یہ بات نہیں ہے عمران خان کو جو ملک بھیلا تھا وہ اس سے بھی زیادہ تباہ کن تھا تو یہ بھی نہیں ہے مطلب کہ پی ایم ایم والے صحیح چلا رہے تھے تو یہ ملک وہاں سمجھنے کی کوشش کریں یہ ملک پچھلے بیس سال سے تباہی کی طرف جا رہا ہے اور میں آپ کو اس کی تباہی کی ایک صرف ایک مثال دے دیتا ہوں اور پھر آپ کو پوری تباہی سمجھ آ جائے گی دو ہزار دو میں پاکستان کی عبادی تھی سولہ کروڑ آج پاکستان کی عبادی ہے پچیس کروڑ یہ انگریز بنتا ہے فشٹی ون پرسینٹ انڈیا کی عبادی تھی ایک عرب گیارہ کروڑ ان کی عبادی ہے آج ایک عرب چالیس کروڑ یہ انگریز بنتا ہے پچیس سوی سٹ تو پہلے تو یار آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں جب پاپولیشن گروت ریٹ آپ کا یہ ہوگا تو کوئی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جانب آپ ففٹی پرسینٹ گروت ریٹ دنیا میں عبادی کا کہیں نہیں ہے سوائے پاکستان کے اور نائجیریا کے اور ہمارے ہماری پریائیٹیز میں سے ہمارے سوچ پہ سے آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں آپ بھی ایک نومیکل سالہ جلاتے ہیں باتیں کرتے ہیں آپ بتائیں آپ نے کبھی فیملی فیلنگ کی عبادی کی بات کی کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ملک کی عبادی سولہ سے پسٹیس ہو گئی ان بیس سالوں میں کسی نے بتایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیا ہم اس کو برداشت کر سکیں گے کیا ہم اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ بہت سارے بندے پیدا کر کر اسلامی فوج پیدا کریں گے تو پھر آپ پھر آپ کر لیں جو کرنا ہے آپ پھر آپ لڑ لیں جا کے سلواریں بھی بنا لیں پھر ساتھ میں مشکل کانورسیشنز پاکستان میں نہ کوئی کرنا چاہتا ہے اور نہ ہو پا رہی ہیں نہیں نہیں میں دیکھو میری بات سنو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی معیشت کی جو بنیادی چیز ہوتی ہے نا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کسی ملک کی جو ایک ریاست ہوتی ہے اس کو کتنے لوگوں کو پالنا ہیں اب ایک ریاست میرے پاس ہے جس کی سولہ کروڑ کی عبادی تھی اب وہ ریاست پسٹیس کروڑ کی ہو گئی ہے تو مجھے آٹھ کروڑ لوگوں کو آل پالنا ہے تو کیا ہمارے پاس یہ طاقت ہے کیا ہمارے پاس یہ پیسے ہیں کیا ہمارے پاس یہ ریسورسز ہیں پاکستان کے بنیادی ایشیوز کو identify کریں اور بنیادی ایشیو کو identify کر دیتا ہوں پہلا ایشیو ہے پاکستان کا fiscal deficit ٹھیک ہے دوسرا ایشیو ہے پاکستان کا local debt ٹھیک ہے foreign debt نہیں ہے ایشیو local debt جو کہ تقریبا اس وقت بہت بڑی ذات چلا گیا ہے تیسرا ایشو ہے چوتھا ایشو ہے پاکستان کا پاپولیشن اور پانچمہ ایشو پاکستان کا جو یہ ہے کہ دنیا میں کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی جب تک لیبر فورس کے اندر کم از کم چالیس فیصد فیمیل نہیں ہو پاکستان میں فیمیل لیبر فورس in the total لیبر فورس has decreased over the last 20 years اگر آپ ان چیزوں کو سوٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ بیکار کی باتیں ہوتی رہیں گی کہ دو سو بلد بجٹ کریکٹ ہو گیا نہیں ہوا میں نے کر دیا نہیں کیا ڈیفولٹ ہو گیا ڈیفولٹ نہیں ہوا ہم نے یہ پرابلمز ایڈنٹیفائی کر لیے پاکستان کا ٹرین ڈیفیسٹ فسکل ڈیفیسٹ ایک پرابلم ہے پچھلے دس پندرہ سال سے ہے جو ہے فسکل ڈیفیسٹ فور ایکزامپل let's take that in particular identify hair کوئی کرتا ہے لیکن اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال میں اس کو کریکٹ کرنا شروع کہاں سے کیا جائے that was my question اس کو ٹلیک کریک کرنا یہاں سے شروع کیا جائے کہ این ایف سی ایوارڈ کو undo کیا جائے ٹھیک ہے اور جو interest cost ہے اس کا ایک portion allocate کریں پرابلمزس کو ٹھیک ہے یہ پہلا step ہونا چاہیے اور پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک partial haircut لینا پڑے گا اس لوکل ڈیٹ کے اوپر ٹھیک ہے بہت سے لوگی بہت سے لوگ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ revenue provinces کا prerogative ہونا چاہیے revolution ہو جانی چاہیے revenue کی دیکھیں وہ الگ بات ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ ہونا چاہیے وہ بگر provinces کے اندر ان کے پاس capacity نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی بڑا head ہے تو revenue collect کر سکتے ہیں property test کے علاوہ یا پھر آخری آخری ترقیب وہ ہے جو ہمارے وہ کہا کرتے تھے بیچارے وہ چلے گئے تحریکے لبیک والے کیا نام تھا ان کا بیچاروں کا کیا نام تھا خادم رزوی صاحب جی جی ہاں کیا نام تھا سوری خادم رزوی صاحب تو خادم رزوی صاحب یہ کہتے تھے کہ یار یہ تو انٹرس ویسے ہی حرام ہے تو گورنر باکستان آج یہ کہتے تھے کہ ہم نے لون پر انٹرس لی جانا ختم کس کا آپ کا اسلامی ملک ہے آپ کہہ دو کہ ہمیں انٹرس پر لون پر انٹرس لی جانا ختم آپ کا ساڑھ 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 بلین بجھے گا اتنی ہمت کرو اور کہہ دو اسی دیفیسٹ کی دوسری سائیڈ ہے لوگ آسٹیارٹی کی بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ایک آزا آسٹیارٹی ڈرائیف کرتے ہیں میں کبھی آسٹیارٹی کی بات اس کی نہیں کرتا کہ یار اگر میں نے آسٹیارٹی کر لی تو سو دو سو بچاؤں گا نا کتنہ بچا لوں گا ٹھیک ہے جب میرا ساڑھے سات ہزار بلین یا چھ ہزار بلین انٹرس بجھے جاتا ہے مجھے کیا آسٹیارٹی میں کیا سو دو سو بچا کے کیا فائدہ تو جو بنیادی خرچہ ہے اس پر ہاتھ ڈالینا پہلے اور آخری بات دیکھو پھر وہی والی بات آئے گی تک ہم یہ پائنٹ رکھے گے کہ ہمیں انڈیا سے لڑنا ہے اور کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ہے اور ہم اپنا یہ سٹرکچر یہی رکھیں گے یہ بھی تو کسی طرح کسی طرح سیٹل ہونا ہے نا ملکل ہے یہ تو کبھی نہ کبھی سیٹل ہوگا نا تو اگر یہ نہیں ہوگا تو سٹیٹ نہیں چلے گی اب یہ سٹیٹ جس طرح چل رہی ہے اس پہ تو افسوس ہوگا ہے نا ہمارا تو مرنا دینا یہی ہے نا واقعی جو لوگ چل رہے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ ایکسپورٹر کی تو خواہش ہے کہ ڈالر پانس سو کا ہو جائے وہ تو چاہتے ہیں ڈالر پانس سو کا ہو جائے یہی ہو رہا ہے نا اور کیا ہو رہا ہے ایکسپورٹ کی جو ارننگ ہے وہ اٹھائیس کے خریب آئے گی نا اٹھائیس بلین ڈالر جو تیس آ جائے گی ان کی ارننگ تو ڈبل ہو گئی نا وہ تو یشی لگی ہوئی ہے اسے یشی کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایکسپورٹ 30 کروس نہیں کر پاتے ایکسپورٹر آپ کو اسے ریلیو پر ریلیو پر ریلیو پر ریلیو پر ریلیو پر ریلیو بانگتا لیتا ہے آپ اس کو ٹیکس بھی نہیں لیتے آیاشی لگی ہے اس کی سو پرسنٹ کا اس کا عقیز ہو چکا ہے پروفٹ میں اس کا سو پرسنٹ کرنے کیز ہوئی ہے نا پروفٹ میں ہنڈرٹ پرسنٹ بغیر کسی کام کے ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں کیا پاکستان پروگرام واپس پاکستان ریزیوم میری بات میری بات سرو تو مجھے فالو کرتے رہے ہو کہ یہ نہیں ہوگا یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے وہ کیوں نہیں مان رہے آپ کی بات وہ آپ کی بات اس لیے نہیں مان رہے کہ آپ کا فیوچر کیش فلو ان کو سمجھ نہیں آ رہا وہ یہ کہہیں کہ آپ یہ بتا رہے ہو کہ میرے پاس اگلے تین سال میں سو روپے آئیں گے اور اسی روپے میں خرچ کروں گا آپ یہ دکھا رہے ہو کہ میرے پاس سو روپے آئیں گے اور خرچ میں ایک سو بیس کروں گا یہ بیس تم کہاں سے لاؤ گے یہ بتا دو مجھے یہ بتانی پا رہے کہ جی وہ دے دے گا یہ دے دے گا وہ دے دے گا یہ دے دے گا تو وہ کہہ رہے بھائی اگر دے دے گا تو لکھوا کے رہا ہوں سپل بات ہے کا شوٹ فال ہے تم بیس لوگے کہاں سے لاؤگے انہوں نے کہا جی میرا مامو دے دے گا چچا دے دے گا خپا دے دے گا ٹھیک ہے اب وہ چچا مامو خپا جو دے دے گا وہ کہہ رہے یا ٹھیک ہے دے دے گا میں مان لیتا ہو اس سے لکھوا لگے یا وہ دے دے گا وہ لکھوا کہ آپ دے نہیں پا رہے جس دن آپ لکھوا کے لیے آگے وہ آپ کو ریلیس کرتے گے یہی ایشو ہے نا جی جی سیپل ایشو نہیں ہے نا اب وہ آپ لکھوا کے لیے وہ دے دیں گے اب آپ لکھوا نہیں پا رہے وہ بیٹھے ہوئے وہ کیا کریں اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آگے جا کے اپنے لائیبریٹیز پی نہیں کر رہے تو وہ پھر اپنی جو دیکھیں آئی ایم ایف کو آپ سمجھے آئی ایم ایف ایک بڑا ٹیکنیکل سا ڈبارٹمنٹ ہے وہ ایک بلکل کملی کی طرح آپلیٹ کرتے ہیں یہ تو کراچی میں لوگ بیٹھے ہیں اسلاحباد میں لوگ بیٹھے ہیں یہ بیچارے سمجھنے کے مینجرز ہیں جب بورٹ کے سامنے یہ جائیں گے تو بورٹ پوچھے گا بھائی آپ ان کو پیسے دے رہے ہو کیا یہ آگے پیسے واپس کر دیں گے تو اگر وہ یہ کہتے ہیں پیسے واپس کر دیں گے تو یہ جارے جو مینجر بیٹھے کراچی میں یہ مارے جائیں گے تو تو اس میں کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے سنپل ٹیکنیکل بات ہے وہ ٹیکنیکل بات آپ پھولی کر دیں یہ ہو جائے گا آپ مجھے دے میں کل آپ کو فسل کرتا ہوں IMF کا کہتے ہیں IMF تو کل ہو جائے گا فسلہ it is the matter of one day one minute نہیں میں ایک call کروں گا IMF کا فسلہ ہو جائے گا بچ سوال یہ ہے نا کہ بجھے کس بات کی call کرنی ہے سوال تو یہ نا میں نے انہیں کیا کہنا ہے میں نے انہیں یہ کہنا ہے کہ سر میرے پیسے پورے نہیں ہو رہے اب آپ بتائیں اگر آپ انہیں یہ کہیں گے نا تیری بات سنیں اگر آپ انہیں یہ کہیں گے کہ میرے پیسے پورے نہیں ہو رہے تو وہ کوئی سلیوشن بھی دیں گے آپ یہ کہہ نہیں رہے آپ انہیں یہ چکر دے رہے ہو کہ میرے پاس بیس میں جو شورٹ ہے وہ میرا محمود دے دے گا بیسکلی جس طرح چاہتے ہیں وہ طورہ محمود دے دے گا تو محمود سے نکوا کے لیے آؤ اگر میں اسے قوم کے سر میرے پاس بیس شورٹ ہے تو وہ بیس آرینج کر دیں گے وقت ہمارے ہماری جو انا اتنی بڑی ہے کہ ہم یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے پاس بیس شورٹ ہے صحیح ہے سیڑا اتنا چوڑا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیس شورٹ ہے ہم تو پورے چل رہے ہیں جی تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے چل رہے ہو تو بتا دو مجھے ہم تو ہمیں تو ہمیں تو ہمیں تو جا کے دکھانا ہے ان کو اپنے بوس کو تو کامی باستر آپ کے باس ہے جنگے کہ جب پاکستان سٹیٹ بینک انڈپیننس کی طرف جا رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم 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 کو بیچ دیا ہم نے اپنا سینٹرل میں ایم 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 ا